موسیقی 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 مزار قدر بلندی پر تھانے شہر میں رکیٹ کی روشنے نظر آ رہی تھی اور بلندی پر قریباً ایک میل آگے بھورے وال کے چراغ جل ملا رہے تھے مزار کی وسیع آہاتے میں اس وقت خموشی تھی آہاتے سے صرف چالیس پچاس میٹر آگے چند ایک چھوٹے گھر تھے شانی کی معلومات کے مطابق ان گھروں میں مزار کی خنبتگار اور چھوٹے سائن کی قریبی مرید رہائش پہ زیر تھے ان کے ساتھی لنگر خانہ تھا اور جھنڈے بغیرہ لگے ہوئے تھے شانی اور ڈولے کو مرید عبرار کے گھر تلاش کرنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوئی یہ مکان نسبتاً بڑا تھا تین چار کمرے تو ہوں گے گھر پر سرخ رنگ کا جھنڈہ لہرہا تھا گھر کے این سامنے ایک درخت پر منتوں کی بوسی رنگبرنگی دھچیاں بندی ہوئی تھی شانی نے ڈولے کو کچھ فاسے پر درختوں کے جھنڈ میں چھوڑ رہا سمجھا دیا کہ وہ وہی پر اس کے انتظار کرے اس کے بعد دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے عبرار کے دروازے پر دستک دی دوسری تیسری دستک پر درمین قد کے ایک بیس بائیس سالہ نوجوانے دروازہ کھولا وہ شہوار کے میس پہ تھا اور سر پر گولڈ ٹوپی تھی شکل و سورے سے وہ ٹھٹ پنجابی لگ رہا تھا کیا بات ہے اس نے پنجابی لہجے میں پوچھا میں نے چھوٹے سائن کی متولی جی سے ملنا ہے متولی جی اس ملے نہیں مل سکتے خوشک لہجے میں جواب ملا اس سے پہلے کہ دروازہ بند ہو جاتا ہے شانی نے اپنا ہاتھ دروازے پر رکھ دیا میں بڑی مجبور ہوں اور دور سے آئی ہوں میرا ملنا ضروری ہے شانی نے مقامل ابو لہجے میں کہا کہایا نہ کہ نہیں مل سکتے جاؤ کام کرو اس بار تیز لہجے میں کہا گیا اندر سے ایک بھاری اور بھرائی بھی اسی آواز آئی اے کون ہے شہابے اے کڑھیے جی اندر وڑتی آ رہی ہے چل لمحے کے توکو کے بعد کہا گیا کیا کہتی ہے بلاؤ اسے گول ٹوپی والی نے بڑھ بڑھا کر دروازہ کھول دیا شانی چادر میں لپٹی لپٹائی اندر چلی گئی صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی ایک سینوے سے گزر کر وہ ایک کمرے کے سامنے پہنچی یہاں لائلٹن کی روشنی تھی ایک ملی چار پئی پر ایک سیتمند بندہ پھیل کر لیٹا ہوا تھا عمر اٹھائی تیس سال رہی ہوگی سر صفحہ چڑھتا بلکل چھوٹی داری تھی لگتا تھا کہ شیف بڑی ہوئی ہے وہ بنیان اور دھاری دار رشمی دھوتی میں تھا ایک جواسال پہاڑن اس کی ٹانگیں دبا رہی تھی پہاڑن لڑکی قبول صورت تھی اس کے ہاتھوں پر مہنڈی لگی ہوئی تھی اور چوڑیاں چھنچھن کر رہی تھی شانی نے دیکھا کہ متولی ابرار کی آنکھیں گاروں کی طرح سوخ تھی یہ کیجنے کسی نشے کا اثر تھا یہ وہی شخص تھا جس نے دو دن پہلے اجمل سے جھگڑے کی شروعات کی تھی کیا بات ہے کاکی اس نے لیٹے لیٹے شانی سے سوال کیا لہجہ سپاٹ تھا اس کے موں سے کاکی کے لفظ ان کو شانی کو عجیب لگا شانی چادر میں پوشیدہ تھی اس کے باودیت سے جان لیا تھا کہ وہ جواسال ہے اس نے شانی کی رکاکی کلپ استعمال کر کے اپنے رتبے کو بلند رکھنے کی کوشش کی تھی شانی نے کہا میرا بھائی گم ہے جی پھشتے تین مہینی سے میں رکیٹ آئی ہوں میں نے سنا ہے آپ کے پاس کوئی زخمی بندہ علاج کیلئے آیا ہے شانی کی بات پوری ہونے سے پہلے ابرار نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش انہیں کا اشارہ کیا اور پھر ایک بیزار سی جمعی لے کر اپنے پونٹ باتی لڑکی سے بولا اچھا گلزارہ تو جا اب سو جا کر گلزارہ نامی وہ لڑکی اپنی اونی سر پر درست کرتے ہوئے اٹھے وہ بھرپور جسم کی مالک تھی شانی نے حیرت سے دیکھا لڑکی نے برار کے دونوں پاؤں اکٹھے کر کے انہیں چوما پھر ان پر اپنا ماتھا ٹیکا اور اٹھے پاؤں چلتے ہوئے باہر نکل گئی وہ مزار کی طرف چلی گئی تھی متولی اپرار نے اپنی لکڑی کی کھنا میں پہنی اور شانی کو ایک دوسرے کمرے میں لے آیا اس کی چال میں ہلکی سے لڑک را رہت تھی اور اس کی گلے میں لکڑی کے موٹے دونوں والے مالہ لڑک را رہی تھی اس دوسرے کمرے میں شانی نے حفیظ کو دیکھا وہ ایک نباری پلنگ پر تھا اس کا چہرہ زرد تھا شیو بڑی ہوئی تو رانکھیں نیلگو ہو کر سوج گئی تھی اس کی ایک جلب دیکھ کر ہی شانی کو انتازہ ہو گیا تھا کہ اس کی حال ہے ٹھیک نہیں بلکہ بہت خراب ہے وہ اٹک ٹک کر سانس لیتا تھا اور سانس کے ساتھ گردن کے نچلی سے پر سامنے کی طرح چھوٹا سا گڑا نمودار ہو جاتا تھا اس کا سر پر کسی چادر سے پھاڑی جانے والے بڑی سی پٹی باندھی گئی تھی اس کے دونوں کلائیوں دونوں ٹھکنوں پر قریبا ایک درجن تابعیز بندے ہوئے تھے شانی کے دل نے ایک لحظے کے لئے گواہی دیکھے حفیظ کی زندگی خطرے میں ہے اور اسے فوری طور پر کسی اچھے معالج کے پاس پہنچ جانا چاہیے بات صرف اتنی تھی کہ حفیظ کے ذریعے رسطن کی گمشدگی کا کھوئی لگ سکتا تھا بلکہ بات یہ بھی تھی کہ وہ ایک جیتا جاگتا انسان تھا وہ تاویز گنڈے کی بھیند چھڑکا مر رہا تھا شانی کو لگا کہ وہاکس کا بھائی ہے اسے اس کی ضرورت ہے وہ پوری جان سے تڑپ گئے اس کے اندر وہی جبیلہ جاگ اٹھی جو اسے غیروں کے دکھ چھیلنے پر مجبور کرتی ہے وہ سب کچھ بھول کر دوسروں کو خطرناک تیرمہ صاحب میں اپنے گلے لگا لیتی تھی وہ مر رہا تھا اور اسے زندگی کی ضرورت تھی وہ مر رہا تھا اور بڑی تیزی سے مر رہا تھا وہ مر رہا تھا اور اس کے دھلے اندھلے کپڑوں میں ایک بڑا پورومنگ خط تھا وہ خط جس میں کسی کا پرشوک انتظار تھا جس میں چودوی کے چاند کا ذکر تھا اور محبت کے جگنوں سے سجیوے حسین شاموں کا ذکر تھا شانی کو لگا واکس کا بھائی مر رہا ہے وہ کرا کر بولی میرے اللہ یہی میرا بھائی یہی ہے میرا بھائی اس نے بیز حاکتہ آگے بڑھ کر اس کا ماں تھا چوما اور اس کے زرد گالوں پر ہاتھ پھیرا پھر وہ بیتاب ہو کر بولی متولی صاحب اسے کیا ہو رہا ہے یہ کھینچ کر سانس دے رہا ہے اس کے ہونڈ نیلے ہو رہے ہیں متولی ابرار کے چیرے پر ہلکی سی پریشانی نظر آئے اس نے حفیظ کی پیشانی چھوکا دیکھی پھر تیفل تسلی کے انداز میں بولا کچھ نے بزرہ بخار ہو گئے ٹھیک ہو جائے گا تب اس نے اور سے شانی کے آنکھوں میں جھانکا اس کے بعد حفیظ کی طرف دیکھا وہ پھر دوبارہ شانی کی طرف دیکھا تو یہ تیرا بھائی ہے اس نے الجوے انداز میں پوچھا جی متولی جی یہ بھائی ہے میرا میں اسے لے جانا چاہتی ہوں یہاں سے لے جانا چاہتی ہوں کہاں لے جانا چاہتی ہے ابرار کا لے جا تیکھا ہو گیا تیرے گھر والے کہاں ہیں اگلے دو تی منٹ میں متولی ابرار اور شانی میں زوردار بحث ہوئی حفیظ کی مقدوش حالت دیکھ کر شانی ہر خطر ہر اندیشی سے بینیاز ہو گئی تھی ایک ایسی تیوانہی اس کے اندر پیدا ہو گئی تھی جو اکثر سامنے والے کو مروب کر دیتی ہے وہ متولی ابرار کا بازو اپنے مجھے میں جکڑ کر بولی تم اس کی حالت دیکھ رہے ہو بڑی اچھی طرح دیکھ رہے ہو اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں فانسی کے پھندے تک پہنچا دوں گی ختم کر دوں گی ختم کرو یہ تماشا خدا کے لئے ختم کرو وہ بپریو بھی شیرنی کی طرح آگے بڑی اور اس نے حفیظ کے ٹکنوں سے بندے ہوئے سیاہ طویز توڑ توڑ کر پھینک دیئے اس کی یہ حرکت متولی ابرار کو آگ بگولہ کر دی اس نے شانی کو دھکا دیا وہ دیوار سے جا لگی تم ہو کون کون ہو تم قیاش کے عالم میں شانی اپنا خالص دھیاتی لب و لحظہ برقرار نہیں رکھ سکی تھی ابرار نے جھبٹا مار کر شانی کو بپردہ کر دیا پھر وہ چلایا مجھے لگتا ہے تمہارا بھائی ہے تم جھوٹ بول رہی ہو کون ہو تم کس کے کہنے پر آئی ہو میں تمہارے ہر سال کا جواب دوں گی لیکن بعد میں اب اس کا کچھ کرو اگر اسے کچھ ہو گیا تو تم زندہ نہیں بچھو گے شانی کے لیجے میں حیران کن وزن اور دب دبا تھا اس کا کچھ نہیں ہو سکتا اس کا جو کچھ ہونا یہ ہی ہونا ہے اکواس مت کرو شانی ایک بار پھر حفیظ کی طرف جھبٹی اس نے حفیظ کی کلائی پر بھندے تعویز بھی توڑ کر پھینک دئیے ابرار نے بدہواسی کے علم میں شانی کو واپس کھچنے کی کوشش کی شانی نے الٹے ہاتھ کا زوردار تھپڑ ابرار کے موں پر مارا اس کی کئی چولیوں ٹوٹ کر فرش پر بکھر گئے اس سے پہلے کہ موشتر اور حواس ماختہ متولی ابرار جواب میں کچھ کہتا ایک غیر متوقع واقع ہوا ایک جانب سے گول ٹوپی والا نوجوان برامد ہوا اس کے ہاتھ میں ایک موٹی آسانمہ شاہ تھی شاہد متولی ابرار ہی کا آسا تھا نوجوان نے شیشم کی بھاری لکڑی بڑی طاقت سے ابرار کے سر کے پچھلے سے پھر ماری وہ لڑکڑا کر گرا اس کی مالا چار پہ کے پائے ملوز کر ٹوٹ گئی اور منگ کے فرش پر بکھر گئے نوجوان نے گرتے ابرار کے سر پر ایک اور بھرپور ضرب لگائی وہ ایٹھ کر ساکیت ہو گیا کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ بہوش ہوا ہے یا شانی کے پورے جنس میں ہلکی سے لرج تھی وہ ایرس سے نوجوان کی طرف دیکھنے لگی نوجوان کے آنکھوں میں نمی تھی اور چہرے پر زلدرے کی کیفے تھی وہ آسا پھینکر تیزی شانی کی طرف آیا اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے پاؤں کو چھو لیا کیا آپ کرتے ہو شانی تیزی پیچھے اٹھی میں نے آپ کو پہچان لیا ہے آپ بڑی آپا کی بیٹی ہیں آپ رنگ والی کی چھوٹی بی بی ہیں میں نے پہچان لیا ہے وہ لرجتہ آواز میں بولا کون ہو تم آپ نے مکھن وال کا نام ضرور سنا ہوگا یہ رنگ والی کے پاس کا ایک پینڈ ہے میں وہاں کا رہنے والا ہوں جی میرے ماں پیو بھٹا مزدور تھے بھٹا مالک نے ان کو گر بھی رکھا ہوا تھا ہم کو وڈی آپا نے چھڑایا تھا میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا جی سب کچھ بتاؤں گا ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے کرنا کیا ہے آپ جو کہیں گی میں کروں گا اپنے جان لڑا دوں گا بس آپ حکم کریں جی نوجوان کے لبو لے جے میں شانی کو اپنے ہی علاقے کی جھلک نظر آئی اس کے آنکھوں میں آنسو آگئے شاید اسی کو غیبی مداد کہتے ہیں یہاں وہ کام ہوا تھا جس کی سے ہرگز توقع نہیں تھی شانی نے حمد کی تھی نتائے سے بے پرواہ ہو کر ابرار سے جھگڑا مولے لیا تھا اس جھگڑے کے سبب اس کے جہرے سے نکاب اتر چکا تھا اور نکاب اترنے کی وجہ سے ایک خیرخواہ نے اسے پہجان لیا تھا ایک اجنبی خیرخواہ شانی نے ایک تیز نظر بے سوت پڑے متولی ابرار پر ڈالی وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں نہیں تھا یہ گہری بھی ہوشی تھی چوٹے زوردار لگی تھی شانی نے حفیظ کر دیکھار بولی اس حالے ٹھیک نہیں اس کو کسی طرح شہر پہنچانا ہوگا کیا یہاں کوئی گاڑی ہے ہاں جی ایک ڈالا ہے اس پر ہم کھڑا گلی سے سامان وغیرہ لے کر آتے ہیں تم اسے چلا لوگے راستہ بڑا مشکل ہے پر اللہ کی مدد سے چلا ہوگا جی اس گھر میں اور کون ہے اس وقت میرے سور کوئی نہیں ہے جی یہ سارے لوگ کل رات کے جاگے ہوئے ہیں اس لئے آج جلدی سو گئے ہیں ڈالا مکان کے پچھوارے کھڑا ہے چابی متولی اپرار کی علماری میں ہوگی تم ڈالا سٹارٹ کروگے تو کسی کو پتہ نہیں چل جائے گا وہ ایک لمحے کی جو سوچ میں پڑ گیا پھر بولا اب اسے سٹارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کافی دو تک ڈھلوان پر جانا ہے ہینڈ بریک کھولیں گے تو چلنا شروع ہو جائے گا بس ڈیزل کے دو گیلے رکھنے پڑیں گے وہ میں ابھی رکھ لیتا ہوں آگے جا کر ڈیزل ڈال لیں گے پکی سڑک تک پہنچ گئے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہوگی گھڑا گھلی تک مشکل سے ایک گھنٹہ کا راستہ ہوگا شاندی نے کہا لیکن اس کو ڈالے تک پہنچاؤ گے کیسے اس کا اشارہ حفیظ کی طرف تھا گھر کے بچھوارے پر ایک چھوٹا سا دروازہ ہے جو اپرارک نے تختیں لگا کر بند کیا ہوا ہے میں ابھی دو منٹ میں تختیں اکھار دیتا ہوں میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے تم تختیں کھوڑوں میں سے لے کر آتی ہوں شاندی نے کہا اور تیزی سے ڈولے کی طرف چلی گئی سب کچھ بڑی خوش اسلوپی اور تیزی سے ہوا مزار کے ارگر موجود گھروں میں سے کسی کو کانوکان خبر نہیں ہوئی اور اب شاندی زخمی حفیظ کو لے کر تیزی سے گھڑا گری کے روخ پر جا رہی تھی ان کی اگری منظر گھڑا گری سے آگے مری کا تحصیل ہسپتال تھا ڈالے کو گھلٹوپی والا وہی اجنبی خیرخواہ ڈرائیو کر رہا تھا اس کا نام شہاب الدین تھا ڈولا اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ڈالے کے فرش پر موٹا گدیلہ ڈال کر حفیظ کو لٹا دیا گیا تھا اور اس پر کمبل دے دیا گیا تھا شاہ نے حفیظ کی سلانے بیٹھی اور مسلسل اسی دے بھال کر رہی تھی شروع میں راستہ بہت دشوار تھا کہ جگہ تو یہ لگا کہ شاید اگر ڈالے نہ بڑھ سکے در حقیقت یا پیدر یا گھوڑے خطے وغیرہ کا راستہ تھا انہوں نے ایک گھنٹے میں وہ مشکل چار پان میل کا فاصلہ تیہ کیا ہوگا لیکن اب وہ نسبتاً بہتر افطار سے آگے بڑھ رہے تھے ڈرائیویں کیبن اور اکمی حصے کا درمیانی شیشہ موجود نہیں تھا شہاب اور ڈولا بہ آسانی شانی سے بات چیت کر رہے تھے شہاب ایک بالکل سیدھا سادھا نوجوان تھا شروع میں تو شانی کو یہ امید بھی نہیں تھی کہ یہ وہ لوڈر ڈرائیو کر لے گا لیکن یہ کام تو بہرحال کر ہی رہا تھا اس نے اب تک جو باتیں کی تھی ان سے معلوم ہوا کہ اس نے شانی کے چہرے سے چادر کا نکاب اترتے سے پہچان لیا تھا کیونکہ وہ اپنی ماں وڈی آپا کی زندہ تصویر تھی شہاب اور اس کا پورا گھرانہ ہزاروں دوسر لوگوں کے طرح وڈی آپا اور چودر رشاد کا پوریستار تھا وڈی آپا کے ان پر بہت زیادہ احسانات تھے شہاب کی گفتگو سے پتا چلا کہ ابھی کچھ دیر پہلے متولے ابرار کے گھر میں جوجوان پہاڑا ان ابرار کے پاؤں دوبارہ ہی تھی وہ مقامی رواج کی مطابق مزار کی چاکری میں تھی شانی نے چاکری کے بارے میں پوچھا تو شہاب نے بتایا کہ مقامی رواج کی مطابق جو لوگ کسی مسئبت میں ہوتے ہیں وہ ردے بلا کے لئے اپنے اہل خانہ میں سے کسی فرد کے کچھ عرصے کے لئے بھورے سائیں کے یا ایک دوسرے مزار کی خدمت کے لئے وقف کر دیتے ہیں بگڑتے بگڑتے اس رواج کی یہ شکل ہو گئی کہ کچھ جاہل اپنے عورتوں تک کو بھیج دیتے ہیں شہاب نے بتایا کہ وہ لڑکی اپنی مرضی سے مزار کی چاکری میں آئی ہے اس کا ایک بھائی جیل میں ہے اور اس سے سزا موت ہوئی ہے اس منت کے ساتھ کہ جوان بھائی کی پھانسی ٹل جائے اس لڑکی نے خود کو چاکری میں دے رکھا ہے چاکری کی مزید تفصیل بتانے سے شہاب نے اجتناب کیا لیکن اس کے باتوں سے ساپتہ چلتا تھا کہ اکثر اوقات چاکری کی آرمے مزار کے کار مختار لوگ گناہ کا گھنونا کھیل کھیلتے ہیں بعض اوقات سادروں لوگوں کو مطمئن کرنے کے لئے چھوٹا سائیں اپنے کسی مریدی اور چاکر عورت کے درمیان نکاح کا ڈراما بھی رچا دیتا ہے اگر لوگ بہت کچھ جانتے ہیں اور بہت سے اس کے خلاف بھی ہیں لیکن اختری قسم کے ڈر اور وہم انہیں جو پرہنے پر مجبور رکھتے ہیں اس گفتگو کا ساتھ شانی مسلسل حفیظ کی دیکھ پھال بھی کر رہی تھی نہایت نہ ہموار راستے کی وجہ سی سے گاہے بگاہے نیم پہوش حفیظ کو تھام کر رکھنا پڑتا تھا وہ بار بار ٹارچ کی روشنی میں اس کا چہرہ بھی دیکھ لیتی تھی اور سانس کی روانی کا جائزہ بھی لے لیتی تھی جب شہاب نے ایک ہموار جگہ پر لوڈوں روک کر اس میں ڈولے کی مجد سے ڈیزل بھرنا شروع کیا اچانک حفیظ پر تشنج کی کیفت تاری ہو گئی اس کے ہاتھ پر مونے لگے اور آنکھوں کی پتلے اوپر کی طرف چلی گئی شانی نے اسے پانی پلایا ڈولے اور شانی نے اس کی اہتھیلیاں اور طلبوں کی مالش کی کچھ دیر بعد اس کی یہ کیفت ختم ہو گئی فیل ورد شانی کے ذہن میں فقط ایک ہی بات تھی حفیظ کو جلد از جلد کسی اسپتال پہنچا جائے وہ اس شخص کے لیے وہی طرح محسوس کر رہی تھی جو کوئی اپنے کسی خونجرشتے کے لیے کر سکتا ہے وہ باقی ساری باتیں بھولی ہوئی تھی وہ جانتی تھی ان پہاڑوں سے نکل کر کسی شہر تک پہنچنے اس کی لیے بہت خطرناک ہے وہاں اس کی لیے انگنت اندیشیں موجود ہیں ان میں تین بڑے اندیشیں ریاض ہیٹر اپیر قدرت اللہ اور چودری بشیر تھے لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ حفیظ کی زندگی جی چلاتی دھوپ میں رکھی برف کی طرح ختم ہو رہی ہے وہ اب سوچنا سکتی تھی کہیں رکنا سکتی تھی نہ متبادر راستہ ڈونڈ سکتی تھی جلدی کرو شہاب وہ فریادی آواز میں بولی بس کام ختم ہو گئے چھوٹی بی بی شہاب نے عدب سے کہا اور خالی کین کیبن کی چھت پر رکھ دیئے چندی لمحے بعد لوڈر پھر سے اونچے نیچے راستے پر روان تھا ڈولے نے کہا باجی کہیں وہ بندہ مر تو نہیں جائے گا اس کا اشارہ متولی ابرار کی طرف تھا لگتا تو نہیں جب ہم وہاں سے چلنا شروع ہوئے تو اس نے ہلنا جلنا شروع کر دیا تھا شانجی نے کہا مر بھی گئے تو لوگ یہی سمجھیں گے اسے جنوں نے مار دیا ہے شہاب نے ڈرائب کرتے کرتے کہا کیا مطلب شانجی نے پوچھا چھوٹے سائی نے دعویٰ کیا ہے کہ ریلیو ملازم عابد کے گھر میں ہونے والی خونی واردات میں ہوائی چیزوں کا ملدخل ہے وہ کہتے ہیں زخمی افیر صاحب میں بھی ایک سیکھ جن گھوسا ہوا ہے اکثر لوگ تو شاہی یہی سمجھے گے کہ زخمی افیر صاحب نے اپنے سکھ جن کی طاقت سے مطولی برار کی کھوپڑی توڑی اور پھر ڈالا لے کر کہیں نکل گئے اور تمہارے بارے میں کیا سمجھا جائے گا ڈولے نے پوچھا شاہ یہ سمجھا جائے کہ میں اس واقعی کی دائشے سے کہیں غائب ہو گیا ہوں مجھے یہ فکر ہے کہ کہیں اس واقعی کا الزام اجمل خان پر نہ آ جائے شانجی نے کہا دیکھیں چھوٹی بیوی مطولی برار کو پتا ہی نہیں تھا کہ آپ کون ہے کہاں سے آئی ہے پھر وہ آپ کی وجہ سے روکیٹ اور آپ کی کسی ساتھی کی طرف توجہ کیوں کرے گا وہ تو اچانک شاہب خاموش ہو گیا ڈولے نے ہنٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چھپ رہنے کا اشارہ کیا ڈولے کی تیرے پر تشویش کی آثارت جیسے کان لگا کر سننے کی کوشش کر رہا تھا کوئی ہمارے پیچھے ہے آخر اس نے سلسلاتی آواز میں کہا کیا مطلب شانجی نے اپنی پھر پھراتی اوڑنے کو مضبوطی سے تھام کر پوچھا مجھے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے کافی دیر سے لوڈڈ ہلوان پر جا رہا تھا شانجی کی کہنے پر شاہب نے انجن بند کر دے ہرڈ لائٹس بجھا دی شانجی بھی پوری توجہ سے سننے کی کوشش کی پہلے تو اسے ہی دولے کا وہم لگا پر اس کا دل بھی دھکتک کرنے لگا گھوڑے کی ٹاپ جیسی نامانوس آواز ہوا کے دوش پر اس نے بھی سنی تھی ان کا پیچھا کیا جا رہا تھا اس تاریخ رات میں ان ویران سد پہاڑوں کے درمیان اس جاولہ مریض کے ساتھ اس بے سرو سامانی کے عالم میں وہ شاہد گھیرے میں لیے جا رہے تھے شانجی نے صاحب سے کہا انجن سٹارٹ کر دو اور چلتے رہو لوڈوں پھر سٹارٹ ہو کر انچری جی راستوں پر اچھلکوٹ کرنے لگا یہ بہت دشوار سفر تھا پتھرینے راستے پر بڑے بڑے گڑے تھے ایک طرح جنگل سے ڈھکا ہوا پہاڑ وہ دوسری جانب گہری کھائی تھی ہیڈ لائٹس بجا دی جاتی تو چند لمحوں میں وہ تختوس سرا تک جا پہنچتے شہاب ورف شہابہ بے شک ٹرائمک موت اچھی نہیں کر سکتا تھے لیکن وہ ان راستوں کا موت اچھی طرح شناور تھا وہ کسی نہ کسی طرح ڈالے یعنی لوڈر کو آگے بھاتا چلا جا رہا تھا شانی اور شہاب کو اب آواز نہیں آ رہی تھی تاہم ڈالے کی کان بدستور کھڑے تھے انہوں نے تقریباً پانچھے میل کا فاصلہ اسی طرح تیہ کیا پھر ڈالہ زیادہ مصرف دکھائی دینے لگا مجھے لگتا ہے تین کی قریب گھرسوار ہیں شاید چار ہیں ان میں سے دو یا تین اکٹھے ہیں ایک علاہ دہ ہے شانی نے اپنے سماعت پر زور دیا ایک بار پھر اسے گھوڑے کی سمو کی مدھم آوازیں صلائی دینے لگی اس دفعہ یہ آواز قریب تھی اور دائیں طرف سے آ رہی تھی وہ دیکھیں جی ڈالے نے چلا کر دائیں طرف اشارہ کیا شانی نے ڈالے کی بتاوی سمت میں دیکھا ایک پرچھائی سی درختوں کے پیچھے اوجل ہوتی نظر آئی اب شوے کی کوئی گنجاش نہیں تھی بمشکی لیکن وہ گزرا ہوگا کہ دو گھر سوار آنین فانل لوڈر کے سامنے آگئے وہ پولیس حیل کار تھے ان کے ہاتھوں میں چھوٹی خودکار رائفلے تھی انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے لوڈر کو رکنے کا اشارہ کیا شہاب نے لوڈر روک دیا اسی دوران میں ایک تیسے گھر سوار بھی سامنے آگیا اس کی کمر سے پسٹو لگا ہوا تھا یہ ایک باوردی سب انسپیکٹر تھا گاڑی بند کرو اس نے گھڑے پر بیٹے بڑے تحکم سے کہا شہاب نے شانی کے طرف دیکھا اور انجن بند کر دیا نیچے اترو اس نے شہاب اور شانی کو ایک ساتھ گھورتے حکم جاری کیا سجی ہمارے ساتھ مریض ہے اس کی حالت چنگی نہیں ہے اس کو فوراں ہسپتال پہنچانا ہے شہاب نے کہا کر لیتے ہیں تمہارے مریض کو بھی چیک سنہ نیچے تو اترو روایتی انداز میں کہا گیا شانی نے مریض کی حالت دکھاتے ہوئے احتجاج کرنا چاہا لیکن اس دوران میں ایک ہر کانسٹیبل نے ہاتھ بڑھا کر لوڈر کی چابی ایک نیش میں سے نکال لی اور شہاب کو کھینچ کر باہر لے آیا چاروں ناجار شانی کو بھی نیچے اترنا پڑا وہ سب انسپیکٹر کے سامنے پہنچ کر گر جی کچھ خدا کا خوف کرو یہ بندہ مر رہا ہے ہمارے لیے ایک ایک منٹ قیمتی ہے کون ہے یہ کیا ہوا کہاں سے آ رہے ہو سب انسپیکٹر نے ٹارچ کا روشن دیرہ حفیظ کے اوپر نیچے دھوناتے ہوئے اوپر تلے کر اس والد کر ڈالے تم مہربانی کر کے گاڑے کی چابی دے دو اگر اس بندے کو کچھ ہوگا تو تمہارا بھی سوا ستیہ ناس ہو جائے گا شانی بلندہ آواز میں بولی سب انسپیکٹر نے تون پر ہاتھ پھیر کر دونوں ٹانگوں پر وزن برابر کیا اور تیشہ میز انداس میں گردیں ٹیڑی کر کے شانی کو سرطبہ دیکھا ہو 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 دھمکیاں دی جا رہی ہیں تیرے جیسی کڑی کو دھمکیاں دینے کی کیا ضرورت ہے بس آنکھ کا اشارہ کرو اور جس کو چاہو قتل کر کے اپنے قدموں میں ڈال لو نہ کوئی چارج نہ کوئی دفعہ نہ پرچا شرچہ اس نے بلی میں باقی سے شانی کو بازو سے تھام دیا شانی نے اپنا بازو چھوانے کی کوشش کی لیکن گریفت نے ضبوت تھی شہاب سے سب کچھ برداشت نہ ہوا وہ تڑھ کر بولا تھانے دار صاحب اپنے آپ پر رہو ہم کوئی چوڑ ڈاکو نہیں اور نہ ہی لاواری سے چھوڑ دو بی بی کا ہاتھ اوے تیری دو لمبے تلگے ہیٹ کانسٹیبل نے دان پیسے اور بہشو کی طرح شاپر پیل پڑا شہاب دلیمین نے کد کارٹ کھا تھا لیکن اس کے اندر دھیکانی دلیری موجود تھی اس نے ہیٹ کانسٹیبل کے پیٹ میں زوردار گھونسے رسید کی اور خود کو چھوڑانے کی کوشش کی اس حرکر تو دوسرے ہرکار بھی اس پر ٹوڑ پڑا اور ریفل کے بٹ بے درہ مارنے لگا دوسری طرف سب انسپیکٹر نے شانی کو گھما کر لوڈر کی سائٹ سے دے مارا اور تلاشی لینے والے انداز میں اس کی جس پر ہاتھ دولانے کی کوشش کی شانی نے الٹے ہاتھ کا زرناٹے دار تھپڑ اس کے مو پر مارا وہ چند کدر پیچھے ہٹا اور پھر گالے بکتوں پستر شانی پر تان لیا خبردار گولی مار دوں گا وہ دھاڑا اور اپنی گروہی ٹوپی جھاڑ کر سر پر رکھ لی اسی دوران میں دونوں کانسٹیبل شاہب کو ریفل کے کندے سے کاری ضربے لگانے کے بعد نیم جان کر چکے تھے وہ زمین پر پڑا کرا رہا تھا اور لمبے تلنگے کانسٹیبل نے اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھ دیا تھا دوسرے کانسٹیبل نے حیران کندیدہ دریلی سے شانی کو اکب سے زبوچ دیا شانی مضامت کر سکتی تاہم وہ جانتی تھی کہ اس ویرانے میں یہی اہلکار پولیس عدالت اور جلاد کے جملہ امور انجام دے سکتے ہیں اور بات صرف اس کے اپنی جان کی نہیں تھی جابلب حفیظ اس کے ساتھ لوڈر میں تھا اور اب شہاب بھی زخمی ہو کر پتھریلی زمین پر پڑا تھا ہیڈ کانسٹیبل نے پھرتی سے اس کے ہاتھوں میں ہتکڑی پہنا دی تھی شانی اپنے تیش پر قابو رکھتے ہوئے کہا دیکھو تم لوگ زیادتی کر رہے ہیں آخر چاہتے کیا ہو تم زیادتی کی نہیں تھی لیکن اب تھوڑی بوت کرنے پڑے گی فرما انداب سم اسپیکٹر اپنے ساتھوں پر قابو پاتے ہوئے کہا شانی کے دل میں آئے کہ ان پولیس والوں کو بتا دے کہ لوڈر میں پولیس کا ہی ایک انسپیکٹر ہے لیکن وہ فوری طور پر بتانے یا ملتانے کا فیصلہ نہ کر سکی اس بات کا اندیشہ موجود تھا کہ بتانے کے نتائج سنگین ہوں گے یہ رات کے قریبا دس بجے کا مل تھا سردھوا چل رہی تھی فضاء میں خون کی بڑھتی جا رہی تھی تینوں اہلکار شہاب اور شانی کو دھکیل تو ایک بڑی چٹان کی اوٹ میں لے آئے یہاں ہوا کا دباؤ کم تھا اچانک شانی کو احساس ہو کہ دولہ موجود نہیں وہ کدھر گیا غالباً وہ گھڑ سواروں کے عامل سے چند سکن پہلے کسک گیا تھا شانی اچھی طرح جانتی تھی وہ گزدی نہیں ہے وہ جان بوجھ کر اجھل ہوا تھا پولیس والوں میں سے ابھی تک کسی نے ڈولے کے نہ ہونے یا نہ ہونے کا نوٹس نہیں لیا تھا اس کا مطلب تھا کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ لوڈر پر کتنے افراس سوار تھے سب انسپیکٹر نے کاسٹیبل کو اشارہ کیا وہ اچھی طرح شہاب کی جامعہ تلاشی لے اس نے خود بڑے غیر خلقی انداز میں شانی کی جامعہ تلاشی لی وہ خود پر بے پناہ ضبط کیے خاموش کھڑی رہی وہ ابھی تک کوشش کر رہی تھی کہ معاملہ مزید نہ بگنا پائے لیکن پتہ نہیں کیوں اسے لگ رہا تھا کہ یہ کوشش کامیاب نہ ہوگی اسے سب انسپیکٹر کے موسے الکوہل کی منحوس بو بھی آ رہی تھی اگلے تین چار منٹ میں اہلگاروں نے شاپ کی گھڑیاں گھوٹھی سونے کے ایک تعویس وہ چھ سات سور پر نکتی اپنے قبضے میں کر لی شانی کی کانوں سے سونے کی بالیاں اتار لی گئی وہ چھوڑی سی خوبصورت گھوٹھی بین کے قبضے میں چلے گی جو رستم نے اسے مو دکھائی کے طور پر دی تھی شانی نے دو تین بار بولنے کی کوشش کی مگر سب انسپیکٹر نے ہر بار ڈانٹ کر خاموش کر دیا ساری اشیاء اپنے قبضے میں لینے کے بعد اہلکاروں نے آپس میں خسر خسر کی اس کے بعد سب انسپیکٹر تھانیداری لہجے میں بولا اے رمضانے ان دونوں کے بیان لینے ہے پر علیدہ علیدہ چل تو اس حرامی کو لے کر ان ترختوں میں چلا جا میں پہلے اس بی بی سے سوال جوب کرلوں کانسٹیبل نے مانی خیرد انداز میں سر ہی لیا اور شاہب گھت کری سے گھسیٹتا ہوا ترختوں کی طرف چلا گیا سب انسپیکٹر نے دوسرے کانسٹیبل یعنی ہیڈ کانسٹیبل سے کہا چل تو لوڈر میں چلا جا اس مرزار کے پاس اس کا دھیان رکھ کہیں پاری نہ ہو جائے ہیڈ کانسٹیبل بھی چلا گیا سب انسپیکٹر گھوڑے کی زین پتھرین زمین پر رکھ کر بیٹھا تھا اور چٹان سے ٹیک لگا رکھی تھی شانی ابھی تک کھڑی تھی اس نے شانی کو سر تبا گھورا اس کے آنکوں میں شیطانی جھلک دکھائی دینے لگی تھی اس نے ٹارچ کا رشن دارہ شانی کے جس پر اوپر سے نیچے تک سرکایا ہاں اب بتا کہاں سے آئی ہے یہ بندہ کون ہے تیرا اور یہ پھٹل کیسے ہوا لیکن سب کچھ بتانے سے پہلے بیٹھ جا ادھر میرے سامنے شانی اسی طرح ساکیت کھڑی رہی متاکم سے بولا ستنا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں ادھر جا بیٹھ جا میرے سامنے اچانک شانی کے ذہن میں چھماکہ سا ہوا اس سے چند دن پہلے کا واقعہ یاد آیا جو نور عباسی نے سنایا تھا اس نے بتایا تھا کہ گورے کے بنگلے والی واردات کے بعد ایڈگیدگی کچھ گھرانے آرزی تو پر کلیات وغیرہ کی طرف چلے گئے تھے ایسی ایک فیملی پر جالی پولیس والوں نے دھوا بولا اور اسے گھیر کر ایک ویران مرگی خانے میں لے گئے یہاں ایک جوان لڑکی کو زیادتی کے نشانہ بنایا جاتا رہا کہیں پولیس کی وردی میں یہ وہی شیطان سیفت لوگ تو نہیں تھے اس نے دھیان سے موٹے بھلدے شہس کو دیکھا جس سے سب انسپیکٹر کی وردی پیان رکھی تھی نجانے کیوں شہس کا لبو لے جا اور طورتوار شانی کو پہلے سے شعبے میں امتلا کر رہے تھے اب نئے خیال کے تحت اس نے مزید غور سے کیا اس کے دل نے ایک واہی دی کہ اس کا قیفہ درست تھا بیٹھ تھی کیوں نہیں سب انسپیکٹر کی وردی والا گر جا شانی ساکت کھڑی رہی بہتر ہے کہ تم ہمیں جانے دو زخمی کی جان خطرے میں ہے میں کہتا ہوں بیٹھ جائے ادھر وہ دانت پیس کر پھوکارا مجھے نہیں بیٹھنا تجھے نہیں بیٹھنا وہ ساپ کی طرف پھوکارا اور اگر میں تجھے گود میں بٹھا کر دکھا دوں تو پھر شانی کی نگاہ پر دیر سے میں شکیوک سب انسپیکٹر کی پسٹل پر تھی یہ پسٹل اس نے بے پروائی سے اپنے قریبی گھاس پر رکھ چھوڑا تھا پسٹل شانی سے زیادہ دور نہیں تھا وہ جالے سب انسپیکٹر کے نادرشہ حکم کے مطابق ایک قدم آگے بڑھ کر نیچے بیٹھ جاتی تو بہ آسانی اپنا ہاتھ پسٹل تک پہنچا سکتی تھی اس کے بعد ستھوڑی سی پھروتی کی ضرورت تھی اور اس عمر کی ضرورت تھی کہ اس کا ہاتھ سیدھا پسٹل پر ہی پڑے اس کے بعد وہ دو چار قدم پیچھے ہٹ کر پسٹل بہروپے حلکار پر تان لے تھی اصلے کے استعمال شانی کے لئے نوکھی بات نہیں تھی رنگ والی کی حویلی میں اس کے بج اکثری سے رائفل تھامنا لوڈ کرنا اور چلانا سکھاتے تھے اس نے صرف ایک دو سیکنٹ کے اندر اس سارے معاملے کو اور اس کی ٹائمنگ کو بھاپا ایک دبہ پسٹل اس کے ہاتھ میں آ جاتا تو اس بہروپے کو اپنے حکم ماننے پر مجبور کر سکتی تھی اور اگر وہ نہ مانتا ہے اس پر جھبٹنے کی کوشش کرتا تو وہ اس کے پاؤں یا ٹانگ پر گولی مار سکتی تھی لیکن اس سے زیادہ وہ شاید نہ کر سکتی اپنے بدترین دشمن کی جان لینے اب اس کے لئے ممکن نہیں تھا وہ پسٹل تک پہنچنے کے اپنے جسموہر کا دے رہی تھی کہ اچانک بہروپے سمئنسپیکٹر کے اکم محلکی سے آہٹ ہوئی وہ بجلی کی طرح تڑپا اور اپنا پسٹل تھام کر کھڑا ہو گیا کون ہے وہ عجیب بھڑے بھڑے لہجے میں بولا اس کی انگلی لبلی بھی بر تھی اور وہ شکالی جانویر کی طرح دائمائے دیکھ رہا تھا اس افرہ تحفی میں شانی کی طرف اس کی پشت ہو گئی در حقیقی کے لمحوں میں وہ شانی کی طرف سے اکثر غافل تھا شانی نے بھی تاریخ پودوں میں آہٹ محسوس کی تھی اس کے ترتیجہ نکالا مشکل نہیں تھا کہ یہ دولا ہے رات کے اس پہر اس تاریخ ویرانے میں یہاں اور کون ہو سکتا تھا وہ نتائی سے بے پرواؤ کو تیز سے جھپٹے اور اس نے بہروپے سمئنسپیکٹر کا پسٹل والا ہاتھ پکڑ کو اوپر اٹھا دیا اس کے ساتھ ہی وہ چلائے دولے دولے لیکن جھاڑیوں میں سے جو شخص نکل کر بہروپے پر چھپٹا وہ دولا ہرگیز نہیں تھا ایک سیتنا شخص تھا اس نے رائفل کا بڑ بڑے زور سے بہروپے کے موپر مارا پسٹل اس کے آسے نکل گیا اور پر ڈکار تو وہ دور جا گیرا شانی نے تاریخی میں پسٹل ڈونڈنے کے لیے ادھو ادھو ہاتھ ہی لائے لیکن پتہ نہیں وہ کہاں پھسل گیا تھا اس نے دائی طرف ذرا نشیب میں دیکھا بہروپے سب انسپیکٹر اور حمل آور ایک دوسرے گتھم گتھا تھے اے کتے کا بچہ اے خنزیر وہ ہمارا بہن ہے ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا حمل آور کی وحشی آواز شانی کے کانوں میں پڑی اور اس کے چودہ دبک روشن ہو گئے اس ٹھٹرتے ہوئے تاریخ ویرانے میں اچانک دھوپیر کا سورت چمکنے لگتا تو بیشانی کو شاید اتنی حیرت نہ ہوتی یہ اجمل خان کی آواز تھی اور وہ اجمل کو زخمی حالت میں چاچے ابراہیم کے گھر میں چھوڑ کر آئی تھی وہ یہاں کیوں کر اور کیسے پہنچا یہ بڑا اہم سوال تھا مگر اس کا جواب دوننے کا یہ وقت نہیں تھا بہروپے اجمل سے برسنے پیکار تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گلہ پھاڑ کر چلا بھی رہا تھا شانی نے بینطرف دیکھا اور اس کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی رمضان نامی وہ شرد جو شاب گھتکلی لگا کر قریبی دختوں میں لے گیا تھا آندھی کی رفتار سے اڑا رہا تھا اس کے ہاتھ میں ریفل تھی اس کا انداز خطرناک تھا شانی نے محسوس کہا کہ وہ اجمل خان پر اکب سے گولی چلا دے گا درد کی ایک ناقابل برداشت لہر اس کے سینے میں پھیلتی چلی گی پھر اس کے آنکھوں نے ایک اور تجرب خیز منظر دیکھا شاید آج کی رات ایسے ہی مناظر کے دوڑک فو گئی تھی ایک طرف سے کودہ کا ڈولہ بھاگتا ہوایا اور جمپ لگا کر رمضانے کی ریفل سے چمٹ گیا رمضان نے بدحواسی میں ٹریکر دبا دیا دھماکوں کے ساتھ تینچار چولے نکلے اور تاریکی میں گم ہو گئے رمضان نے ریفل نہیں چھوڑی نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ڈولے ریفل کے اوپر ہی اوندھے مو گرا شانی نے اکب سے اس کے بال پکڑ لیا اور کھینچ کر اسے پشت کے بل گرانے کی کوشش کرنے لگی تب تیسرے سائے کی جھلک دکھائی تھی یہ وہ جالی کاسٹیبل تھا جو جالی سب انسپیکٹر کو تخلیہ افراہم کرنے کے لوڈر کی طرف چلا گیا تھا اس کے حات میں بھی ریفل تھی وہ دار تو وہ آ رہا تھا جان سے مار دوں گا خبردار خبردار پھر اس نے اپنی ٹرپل ٹو ریفل سب انسپیکٹر سے گتھم گتھا اجمل خان پر تان لی وہ ایک دوسرے سے بریتہ علچہ ہوئے تھے کاسٹیبل کی سمجھ میں نے آ رہا تھا کہ فورم گولی چلائے یا نہیں اس کی چلائی ہو گولی اس کے ساتھی کو بھی لگ سکتی تھی اس کی لمحاتی تاخیر اس کے سخت نقصان دے ثابت ہوئی اجمل نے نیچے لیٹے لیٹے اپنے مدے مقابل کو اپنے ٹانگوں پر بڑی احتیاس سے اچھالا وہ توپ کے گولے کی طرح اپنے ساتھی سے ٹکرایا دن دھلوان پر لڑک گئے لڑکنے کے باہدی جالی کاسٹیبل نے اپنے ہاتھ سے ریفل نہیں نکلنے دی اس نے پشت کے بل گرتے گرے فائر کیا ایک فائر کرنے سے پہلے ہی اجمل خود کو اوندے مزبین پر گرا چکا تھا نشانہ خطا گیا اجمل نے جوابی فائر کیا یہ کسی عام شخص کی چلائی ہوئی گولی نہیں تھی یہ پروفیشنل نشانے باز تھا گولی سیدھی مدے مقابل کے ماتھے پر لگی وہ جو اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا جھٹکے سے پشت کے بل گر گیا شانی کا خیال تھا کہ اجمل خود دوسرا فائر سرخونہ پر کرے گا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا شاید وہ اسے زندہ پکڑنا چاہتا تھا اس نے تین چار قدم بھا کر پھر جس لگائی اور اسے چھاپ لیا شانی نے ملکت دیکھا ڈولے اور لمبے ترنگے شخص میں کشمش بدستو جاری تھی ڈولے مختصر وجود ہونے کے بعد مدے مقابل کی ریفل سے چمٹ کر رہ گیا تھا اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا اگر ریفل کے ساتھ لٹک چکا تھا لمبا ترنگا شخص ریفل چھلانے کے ممکن کوشش کر رہا تھا لیکن ڈولے نے ریفل کی نال بدستو زمین کے در چھکا رکھی تھی اور ریفل بردار کی کوئی پیش چلنے نہیں دے رہا تھا ریفل بردار گالے بکنے کے ساتھ ساتھ ڈولے کو ٹانگیں رسید کر رہا تھا ڈولے کو ڈرانے کے ساتھ دو تین فائر بھی کیے مگر سب لاحاصل تھا کمز کم ابھی دک لاحاصل تھا اجمل خان اور جالی سب انسپیکٹر کو گتھم گتھا چھوڑ کر شانی ڈولے کے مدے مقابل کی طرف لپ کی ایک نکیلہ پتھر اس کے ہاتھ میں آ گیا دل کڑا کر کے اس نے اس شخص کی گدی پر ذرا اوپر چلز زوردہ زربے لگائے کھوبری کی پیشت سے پر لگنے والی آخر زرب خاصی شدید تھی وہ شخص لڑک را کر کھٹنوں کے بل گیرا یہ بات اس کی سمجھ میں آگئی تھی کی دو درفہ لڑائی نہیں جیت سکتا اسے کمزور پتھر دے کر ڈولے نے دو تین شدید جھٹکے دیئے اور رائفل اس کے ہاتھ سے نکال لی رائفل لکھ لی تو وہ شانی اکتر پلٹا اس سے پہلے کے وہ شانی کو دوبوشتا شانی نے پتھر کی ایک اور چور اس کے چورے جبرے پر لگائی وہ لڑکڑا کر نشیب میں لڑک گیا آج دس میٹر نیچے جا کر اٹھا ایک لمحے کے لیے رکا پھر لنگڑا کر بھاگتا ہوا تاریکی میں اتھل ہو گیا رائفل ڈولے کے ہاتھ میں تھی لیکن وہ گولی چلانے جیسا بڑا فیصلہ فوری طور پر نہیں کر سکا تھا وہ دنوں واپس ملے تو اجمل خان موٹی تو اندوارے شہس پر قابو پا چکا تھا وہ اس کی چھاتھی پر چڑھا بیٹھا اور گھو سے مار مار کر اسے نڈھال کر چکا تھا پھر وہ اسے پرانے کپڑی کے طرح گھسید کر اس چٹان کے پاس لے آیا جہاں اسے سب انسپیکٹر کے روپ میں شانی سے تفتیش کا آغاز کیا تھا یہ ایک طرح پڑی ہوئی تارچ ابھی تک روشن تھی وہ تیسرا کہاں گیا شانی بہن اجمل خانے رائفل سمالتے ہوئے کہا وہ بھاگ گیا ہے خوب مار دینا تھا اس حرامزادے کو اجمل فکارا ڈولے نے دیالی حل کار کی بکھری ہوئی ٹوپی ایک کٹھی کر لی تھی اور وہ پسٹلیو ڈوڑ لیا تھا جو سرغنہ کے ہاتھ سے گرہ تھا ڈولے نے ٹارچ کی روشنی شاہز کے چیرے پر ڈالی جس کے ماتھے پر دائیتر پیگلوے سیسے کا سراخ تھا سیہی مائل خون اس کے چیرے پر پھیل چکا تھا اور سیہ موچوں کے نیچے سے دان دکھائی دے رہے تھے رائفل اس کے پہلوں میں پڑی تھی وہ مر چکا تھا شانی نکہ اجمل مجھے لگتا ہے یہ وہی نو سرباز ہیں اب کن کا بات کر رہا ہے جی نورہ باسین جالی پولیس والوں کے بارے میں بتایا تھا نا جنہیں کچھ لوگوں کو یرگمال بنایا اور ایک لڑکی سے بسلکی بھی کی اجمل خان کی چیرے پر حیرت امیز تاثرہ دوبرے اس نے گردن گھما کر ذرا غور سے سرگونہ کے طرف دیکھا پھر تفہیمی انداز میں سر ہی رانے لگا شاید اب ٹک پھرما رہا ہے وہ اقاب کی طرف سرگونہ پر چھپٹا اور رائفل کی نال اس کی زخمی کرنے پر رکھتی اوے کون ہو تم بتاؤ ہم کو کون ہو تب رائفل ایک جانب رکھ کر وہ ایک بار پھر توفانی رفتارز سرگونہ پر پیل پڑا اس مرتبہ اجمل نے اسے بھی بدردی دی سے مارا اس کے ناک موسے خون چھوٹ گیا اچانک اجمل نے قریب رکھی رائفل پھر اٹھا لی اس نے رائفل سرگونہ کی طرف اٹھا اور فکارا اوے ایک کابر کے ناجائز بچے ہم کو بتا تم پولیس والا ہے کہ ڈاک ہوئے سرگونہ دھردھر کاب رہا تھا اجمل نے اپنا سوال دہر آیا مخاتم نے جواب نہیں دیا تو اجمل نے بے درے گھ فائر کر دیا بیرل سے نکلے ملہ شولا فربان دام سرگونہ کی ٹانگ میں گھس گیا وہ زبا ہوتے ہوئے بکرے کی طرح چلائیا اجمل نے اس کی پسنے میں ٹھوکر رسید کی بتا حرامزاد کون ہے تو تیرا اور کتنا ساتھی ہے یہاں سرگونہ پھر بھی خاموش رہا اس مرد میں اجمل خان نے اپنا سوال دو رہا ہے اور جواب نے ملنے پر اس کی دوسری پندر میں گولی اتار دی دوسری گولی کھا کر سرگونہ تڑپنے لگا اجمل اسی لحجے میں بولا بتا نہیں تو تیسری گولی آ رہا ہے اب سرگونہ کا پندر ٹوٹ گیا اور برداشت جواب دے گئی وہ ڈکا رہا میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں اس کو پیچھے ٹاؤ اس کا اشارہ خان کی رائفل کی طرف تھا خان نے رائفل کا روخ بدستور اسی کی سینکتر رکھا اور خطرناک لہجے میں سوال دو رہایا جواب میں سرگونہ نے کراہ تھے اور بابیلہ کرتے جو کچھ بتایا اس سے شانی اور اجمل کے خیال کی سوفی سے تصدیق ہو گئی یہ فردوس نامی شہس پولیس والا نہیں تھا اس کا ساتھی بھی وردے میں چھپے جرائم پیشہ لوگ تھے ان سب کا تعلق راوبرپنڈی کے علاقے سے تھا ان کا ایک ساتھی اور تھا جو گردے کی شدید درد کے سبب دو دن پہلے شکارگاہ سے واپس چلا گیا تھا فردوس نامی شہس نے اطراف کیا کہ چند دن پہلے گرے کے بنگلے میں چھ سات میل کے فاصلے پر ایک جوہاں لڑکی سے زیادتی کرنے والے اور اس کے دونوں ساتھی ہی تھے اس بلنصف لڑکی کے کانوں سے اتاری ہوئی سونے کے ایک بالی بھی سرگونہ کی جیب سے برامد ہوئی دوسرے بالی دردے گردہ کا شکار ہونے والے شہس کے پاس تھی سرگونہ کی در سے کراتی ہوئی باتوں سے پتا چلا گیا اور اس کے ساتھی اس سے پہلے رہزنی اور ڈکیٹی کی کوئی دو درجن وارداتے کر چکے ہیں اس دوران میں کموں بے چار خواتی ان کی زیادتی کا شکار بھی ہوئی ہیں یہ سب کچھ جانے کے بعد اجمل خان کی آنکھوں میں خون اتر آیا اس نے سرگونہ کی مکمل جامعہ تراشی لی اور سب کچھ اس کی جیبوں سے برامد کر لیا وہ اب منس ماجد پر اتر آیا تھا کبھی شانی اور کبھی جمل خان سے جا بخشی کی تلخواست کر رہا تھا شانی اس کی طرف سے رکھ پھیر کر لوڈر کی طرف آگئی یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اجمل اس سفاق شہس کے ساتھ جو چاہے سلوک کر سکتا ہے اجمل اور سرگونہ کی آوازیں ہوا کے دوش پر تیار کر شانی اور ڈولے تک پہنچنے ہی تھی اجمل نے اسے اٹھ کر بھاگ جانے کو کہا وہ گھگیانے لگا نہیں نہیں تم مجھے گولی مار دھوگے اجمل کے دو تین بار کہنے کے باوجود جب اٹھ کر بھاگا نہیں تو اجمل دھاڑا تو کیا تم سمجھتا ہے حرامی کی اولاد تم بھاگے گا نہیں تو اب تم کو چھوڑ دے گا اجمل کے آواز میں کرب کا سمندر تھا سرگونہ شاید اجمل کے پاؤں سے لپٹ گیا تھا مجھا بخشی کی التجائے کر رہا تھا شاید اسی طرح کی التجائے وہ عورتے بھی کرتی رہی ہوں جو اس کی رازنی اور زیادتی کا شکار ہوئی تھی چند سیکنڈ باز زوردر دھماکہ ہوا اور سرگونہ کی آواز ہمیشہ ہمیشہ کیلئے خاموش ہو گئی مرزی سامین حضرات شانی کی کہانی بھی جاری ہے بقیہ واقعہ تگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ